اسلام علیکم میرے ہم نفس میرے ہم سفر میرے ہم جوا میرے ہم نوا نیا دور نئی امنگ نئی تڑپ کے ساتھ احمد حسن احساس زمداری پیچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج آنے کا جو مقصد ہے ایک کہانی سنانی ہے اور اس کہانی میں ایک مقصد ہے ایک بھروسہ ہے اور ایک یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ بھروسہ اور یقین اور ایمان رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی پیدل چلتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہا تھا راستے میں بہت اونچی پہاڑی کا سلسلہ شروع ہوا اور گھپ اندھیرہ تھا وہ آدمی چلتے 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 اوپر جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ گہری کھائی میں جا کے گر پڑا اس نے اپنے بچاؤں کے لیے ہاتھ پہر مارے تو ایک ٹہنی پہ اس کا ہاتھ ٹکرایا اور اس نے اس ٹہنی کو پکڑ لیا سخت ترین سردی کے دن تھے بندہ لٹکے ہوئے درخت کی ٹہنی پہ لٹکے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تو اس نے دعا مانگنی شکر دی اپنے اللہ کو پکارنا شکر دیا اپنے اللہ کو یاد کرنا شکر دی کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اس مشکل صورتحال سے نجات دلا دے مجھے اس مشکل گھڑی سندھ باہر نکال آ وہ اسی زور زور سے دعا مانگ رہا تھا گڑ گڑا رہا تھا اپنے اللہ کو کہ اچانک سے اس کو دور سے ایک آواز نظر آئی کہ اے انسان اے بندے تو اس درخت کی ٹہنی کو چھوڑ دے مگر وہ اس انتظار میں تھا کہ میرا اللہ جب میں جس کو پکارا ہوں وہ کوئی بندے کو کسی فرشتے کو کسی مخلوق کو بھیجے گا جو میری مدد کر سکے اس انسان نے کہا جو پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوا تھا کہ تم اس ٹہنی کو چھوڑ دو تم بچ جاؤ گے اور وہ اس کو برا بھلا کہنے لگا کہ تم کیسے آدمی ہو میں یہاں پر سخت ترین سردی میں ٹہنی کو پکڑا ہوں اور میں چھوڑ دوں گا تو میں تو گر جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن اوپر کھڑا ہوا شخص وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنے اللہ کو یاد کہتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں میں تم سے بتا رہا ہوں بول رہا ہوں کہ تم اس ٹہنی کو چھوڑ دو مگر وہ انسان جو ٹہنی پر لٹکا ہوا تھا اس کو یہ احساس نہیں ہوا اور وہ ٹہنی پر ہی لٹکا رہا اگلے ہی دن صبح کو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا منظر یہ تھا کہ اس سردی کی حالت میں اس انسان کی موت واقع ہو گئی تھی اس ٹہنی پر لٹکے ہوئے اور اس انسان کی ٹہنی اور زمین پر راستہ ایک قدم کا تھا صرف ایک قدم اگر وہ اس ٹہنی کو چھوڑ دیتا تو وہ اپنی زندگی کو ہار نہیں جاتا وہ اپنی زندگی کھو نہیں دیتا ہمیں بھی اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم جب دعا مانگ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات پر جب بھروزہ کر رہے ہوں تو ایسے فرشتے یا ایسے لوگ جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں اچھے مشورے دے رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ مشورے اس طرح کے ہیں کہ ہم صرف ایک قدم اٹھائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں ایسی خوبصورت اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے اور اللہ حافظ